آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی اردو ٹی وی اور میں ہوں حسنین نکوی امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہے رسوم اقوام آپ تک پہنچانے کا تو دنیا کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں میں جو رسومات رہی ہیں بشمول آج تک کے دور تک وہ آپ تک پہنچائیں گے اس میں ولادت کے موقع پہ ادا کی جانے والی رسمیں ہیں بلوغت ہے بیاء ہے طلاق ہے موت ہے مذہبی رسمیں اجداد پرستی ہے کربانی کھانا پینا چائے آداب و ادوار تہوار اور لباس پہننے کے جو مختلف آداب رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ تک پہنچائیں گے ہم تو اس سلسلے میں جو آج پہلا چپٹر آپ تک پہنچاؤں گا علیہ ابباس چلال پری صاحب کی کتاب رسوم اقوام سے وہ ہے ولادت تو ملاحظہ فرمائیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے اولاد عورت اس پیڑ کی مانت ہے جس کو پھل نہ لگے اس میں شک نہیں کہ عورت کی حقیقی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بن جائے بانج اور بے اولاد عورت کو ہر کہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس عورت کو بھی بدبخت اور منحوس سمجھتے ہیں جو اولاد نرینہ سے محروم ہو چنانچہ عورتیں حصول اولاد کے لیے ولیوں کے مزاروں پر منتیں مانتی رہتی ہیں ہندوستان کی مسلمان عورتیں شیخ صدو یا میرہ صدر الدین کے مزار واقعہ امروحہ میں بیٹک دیتی ہیں جس پر انہیں حال آ جاتا ہے اور وہ بے اختیار ہاتھ پاؤں چلانے لگتی ہیں عورتیں اس مقصد کے لیے بزرگوں کے مزاروں پر اگے ہوئے پیڑوں کی ٹہنیوں سے رنگ برنگ کی دھجیاں مانتی ہیں جنہیں لگڑی پیر کہتے ہیں ہندو مسلمان عورتیں شیخ سلیم چشتی کے مزار واقعہ فتح پور پر حصول اولاد کے لیے منتیں مانتی ہیں کہ جس طرح شیخ کی دعا سے جلال الدین اکبر کے گھر سلیم پیدا ہوا تھا اسی طرح ان کے روحانی تصرف سے ہماری کوک بھی ہری ہو جائے نجد میں بانچ عورتیں زرار بن عزور کی قبر پر اگے ہوئے درخت سے ہم کنار ہوا کرتی تھیں اس درخت کو محمد بن عبدالوہاب نے کٹوا دیا بلوچی عورتیں اولاد کی خاطر شاہ وساوہ کے مزار پر اگے ہوئے درخت سے ہم کنار ہوتی ہیں بلوچستان میں بانچ عورت کو ایک چھڑے کے نیچے سے گزارتی ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہو مشرقی ممالک میں ایک علمگیر توہم یہ ہے کہ بدروحوں کی پکڑ یا سایہ عورت کو بانچ کر دیتا ہے چنانچہ ایسی عورت کو الائچی لانگ یا کند دم کر کے کھلاتے ہیں یا اس کے پیڑو سے گنڈا باند دیتے ہیں بعض علاقوں میں کسی ولی کی قبر پر تنے ہوئے شامیانے کی چوبوں سے فیتے لٹکاتی ہیں اور اولاد کے لیے منت مانتی ہیں حصول اولاد کے لیے پیرزادوں سے بھی رجوع لاتے ہیں پولیس کے کاغذات میں کئی ایسے اغوا کے واردات محفوظ ہیں کہ بعض نوجوان پیرزادے عورتوں کو بہلا پسلا کر لے بھاگے ہندو عورتیں اولاد کی خاطر کاشی جاتی ہیں جہاں بسا اوقات وہ مکار محنتوں کے ہتھے چڑ جاتی ہیں محنت عورت کو مندر ہی میں شب باش ہونے کی ہدایت کرتا ہے اگلی صبح عورت غزشتہ شب کی تاریکی میں ہونے والا واقعہ کہ سنائے تو محنت گھمبیر لہجے میں کہتا ہے دھنے واد تم کتنی بھاگوان ہو رات کو خود بھاگوان چل کر تمہارے پاس آئے تھے بانچپن کو دور کرنے کا ایک دوٹکہ بڑا خطرناک ہے بانچ عورت کسی کے بچے کو مٹھائی وغیرہ کا لالچ دے کر اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے کانسی کی چھوری سے زبا کر کے اس کے خون میں نہاتی ہے خیال یہ ہے کہ اس طرح مقتول کی روح عورت کی کوکھ میں چلی جائے گی اور اس کے ہام بیٹا پیدا ہوگا ایسی کئی عورتیں قانون کی گرفت میں آ جاتی ہیں جب حمل کے آثار ظاہر ہوں تو عورت کو بیق وقت اسودگی اور خوف کا احساس ہوتا ہے پچہ پیلو ٹھیک ہو تو دلہن کا خوف دہشت میں بدل جاتا ہے اور وہ سہیلیوں سے اکثر اپنی موت کا ذکر کرتی رہتی ہے ایک خوف یہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ مبادہ وہ زجگی میں مر کر چڑیل بن جائے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خداون نے ممنوع پھل کھانے اور آدم کو بھی کھلانے پر سرزنش کرتے ہوئے ہوا سے کہا تھا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تُو درد سے بچا جنیں گی حاملہ کو اسکات کا اندیشہ بھی ستاتا رہتا ہے ایران میں اسے اسکات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی کمر سے دو رنگوں کا بٹا ہوا دھاگہ لپیٹ دیا جاتا ہے شرط یہ ہے کہ اسے کسی بچی نے بٹا ہو جب بچی دھاگہ بٹ رہی ہوتی ہے تو ملہ سوری آسین کی تلاوت کرتا رہتا ہے جہاں کہیں مبین کا لفظہ جائے دھاگے میں گرہ ڈال دی جاتی ہے اور گرہ پر ملہ دم کرتا رہتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حاملہ کے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی اس کے سرحانے ایک طرف کینچی اور دوسری طرف چاکو رکھ دیتی ہیں اگر سوتے میں حاملہ کا رخ چاکو کی طرف پھر جائے تو کہتی ہیں کہ لڑکا ہوگا ورنہ لڑکی بلوچوں میں سامپ کو مار کر حاملہ کو اس پر سے گزارتے ہیں پھر سامپ کو ہوا میں اچھالتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران میں حاملہ اور اس کے شہر کو چاکو چوری سے کوئی شیک کاٹنا منع ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بدروحیں جن کی گرفت میں سورج اور چاند ہوتے ہیں جینین کو ضرر پہنچاتی ہیں اور اس کے بدن پر دھبے ڈال دیتی ہیں ایک ٹیبو یہ ہے کہ حاملہ گرہن پر ناریل یا زیر زمین اگنے والی کوئی سبزی نہیں چھو سکتی کہ اس طرح وضع حمل میں مشکل پیدا ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے ہندوستان کے بعض علاقوں میں حمل کے ساتویں ماہ شوہر سر کے بال نہیں کٹواتا حمل کے ساتویں ماہ کی نئی چاند رات کو سات اناج پکا کر کھلاتے ہیں جسے ست نجہ کہا جاتا ہے یہ کھانا رشتے داروں میں بڑھتا ہے جو تحائف بھیجتے ہیں نوے ماہ نو ماسہ کی تقریب منائی جاتی ہے اور ایک خوفناک ڈائن نونہ چماری کی پوجا کی جاتی ہے تاکہ وہ بچے کو نہ کھا جائے ایرانی عورتیں ایک افریت آل نامی سے ڈرتی ہیں کہ وہ کوکھ میں گھس کر بچے کو جان سے مار دیتا ہے ایرانی عورتیں لڑ پڑیں تو ایک دوسری کو کہتی ہیں آلت بزند عربی ممالک میں زچہ کو وضع حمل کے وقت جس چوکی پر بٹھاتے ہیں اسے کرسیل ولادت کہا جاتا ہے نپولین سے پہلے فرانس میں رواج تھا کہ ملکہ برسریام بچہ جنتی تھی وضع حمل کے وقت محل کے دروازے کھول دیے جاتے اور عورتیں مرد اندر حجوم کراتے ملکہ میری انتوانت نے اسی عالم میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے بچے کو جنم دیا تھا خیال یہ تھا کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ بچہ بادشاہ کا نہیں ہے کسی دوسرے کا لاکر رکھ دیا گیا ہے ایران میں وضع حمل میں دکت ہو تو زچہ کی ران پر تاویز بانتیتی ہیں اور ایسا پانی پلاتی ہیں جس میں کسی بزرگ کی داڑی ڈبوئی گئی ہو پتھانوں کے ہاں یہ رسم ہے کہ دایا پانی لاتی ہے جس سے زچہ کا شوہر اپنا مو اور پاؤنٹ ہوتا ہے پھر یہ پانی زچہ کو پلا دیا جاتا ہے اس موقع پر ایرانی عورتیں کسی نوجوان لڑکی کا لباس پھار دیتی ہیں کہ اس طرح بچہ جننے میں آسانی ہوگی ایران اور پنجاب میں وضع حمل کو آسان بنانے کے لیے زچہ کو تین خجوریں کھلائی جاتی ہیں کیونکہ روایت کے مطابق مریم ازرا نے مسیح کی پیدائش پر تین خجوریں کھائیں تھی اور درد سے محفوظ رہی تھی پیدائش کے بعد دایا نومالود کو اود اور شہد کی گھٹی دیتی ہے پنجاب میں گھی اور شہد کی گھٹی دینے کا رواج ہے اس وقت کسی اجنبی یا حائزہ کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ مبادہ اس کا سایہ بچے پر پڑ جائے سوئے اتفاق سے ان میں سے کوئی اندر آ جائے تو زچہ اور بچہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے ہرمل کی دھونی دی جاتی ہے ملتان اور بہاولپور میں بچے کے سر کو گول اور خوشوضہ بنانے کے لیے اس کا سر مٹی کے گول پیالے میں جکڑ دیا جاتا ہے بعض اوقات پیدائش کے وقت سر کے بجائے بچے کے پیر باہر آتی ہیں جس سے زچہ کو شدید کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ جو بچہ اس طرح پیدا ہو اس کے پاؤں میں خاص قسم کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے یعنی کسی شخص کو درد کمر کی شکایت ہو اور اس طریقے سے پیدا ہونے والا شخص اس کی کمر میں لات مار دے تو درد کمر کو شفا ہو جاتی ہے فردوسی شہنامہ میں لکھتا ہے کہ پیدائش کے وقت رستم غیر معمولی طور پر فربا تھا جس سے وضع حمل میں بڑی دکت پیش آئی اور اس کی ماں درد کی شدت سے نیم جاں ہو گئی آخر خدا خدا کر کے بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے شکر کرتے ہوئے کہا رستم یعنی میں نے رہائی پائی زال نے یہی اپنے بچے کا نام رکھ دیا بعض اوقات وضع حمل میں پیچیبگی پیدا ہو جانے سے زچہ کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنا پڑتا ہے جیسے کہ جولی سیزر پیدا ہوا تھا چنانچہ اس آپریشن کا نام ہی سیزیرین پڑ گیا شکسپیر اپنے علمیہ ناٹک میکبت میں لکھتا ہے کہ چڑیلوں نے میکبت کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ کوئی ماں کا جنہ اسے نہیں مار سکے گا جب لڑائی کے دوران میکبت کی مدھیڑ اپنے دشمن میکڈف سے ہوئی تو میکڈف نے اسے للکارا میکبت نے اس کے سامنے چڑیلوں کی پیشکوئی کا ذگر کیا اور شمشیر پدست اس پر جھپٹا میکڈف لڑتے لڑتے کہنے لگا میں ماں کا جنہ نہیں ہوں مجھے اس کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا تھا یہ کہہ کر تلوار کے ایک بھرپور وار سے میکبت کو مار کر شہر پناہ کے نیچے پھینک دیا پیدائش کے چھٹے روز بعد چھٹی کی رسم ادا کی جاتی ہے جس میں مرد حصہ نہیں لے سکتے زچہ کو اس پانی سے نہلاتی ہیں جسے خوشبودار چڑی بوٹیاں ڈال کر اُبالا گیا ہو بچے کو ایسا کرتا پہناتی ہیں جو کسی بڑھے کے کپڑے کتا کر کے سیا گیا ہو تاکہ بچے کی عمر طویل ہو ماں ہاتھ پہ قرآن پکڑے آنکھیں بند کر کے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور آنکھیں جھپکا کر سات بار آسمان کی طرف دیکھتی ہیں سات سوہاگ نے ست نجہ سے ایک ایک لکمہ لیتی ہیں اور پھر زچہ کو کھلاتی ہیں اس تقریب پر خوشی منائی جاتی ہے اس رسم کی تہہ میں یہ خیال ہے کہ پہلے پانچ دن بچے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے چھٹے دن وہ چھٹی کی بلا سے نجات پا لیتا ہے قدیم رومہ میں نو مولود کو پانی سے نہیں شراب سے نہلاتے تھے عیسائیوں کے ہاں ببتسمہ کا رواج ہے جس میں بچے کو زرد رنگ کے پانی میں ڈب کی دیتے ہیں اس پانی پر انجیل کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں مغربی ممالک میں بچے کی پیدائش کے روز ایک پودہ بویا جاتا ہے کہتے ہیں کہ پودے کی نشنما کے ساتھ ساتھ بچہ بھی پروان چڑھتا رہتا ہے جنم دن منانے کا رواج ایران سے دوسری اقوام میں پھیل گیا سامیوں کے ہاں زردچہ چار دن تک ناپاک رہتی تھی ہمارے ہاں چالیس تک سو تک کے دن شمار ہوتے ہیں چالیس میں روز زردچہ اور بچہ کو رسمی طور پر نہلائی جاتا ہے پنجابی میں اسے چھلا نہانا کہتے ہیں اس غسل کے بعد زردچہ بچہ پوری طرح پاک ہو جاتے ہیں ملائیہ میں چالیس میں دن بچے کو اببہ پانی اور دھرتی ماتا کی زیارت کروائی جاتی ہے برہمن نومولود کو باہر لے جاتے ہیں اور سورج دیوتا کے درشن کراتے ہیں ایران میں مجوسی اور ہندوستان میں برہمن نومولود کی جنم پتری تاروں کے حساب سے بناتے ہیں اور اس کے مستقبل کے بارے میں پیش قیاسی کرتے ہیں زردچہ کی جسمانی طاقت کو بحال کرنے کے لیے خوشک میوے بادام پستا گری کھوپا کشمش وغیرہ کوٹ کر اور گھی میں تل کر کھلاتے ہیں اس خوراک کو دابڑا کہا جاتا ہے امیر گھرانوں میں دودھ پلانے کے لیے دائع رکھی جاتی ہے جسے چھوچا کہتے ہیں مغل بچے کے لیے کھلائی رکھتے تھے جسے انگا کہا جاتا تھا تاریخ ہند میں جلال الدین اکبر کی دائعہ مہم انگا کا نام آتا ہے جس نے بادشاہت کے ابتدائی ایام میں درباری سیاست میں بڑھ چاڑ کر حصہ لیا تھا انگا کا بیٹا بادشاہ کا کوکلتاش یا کوکا کہلاتا تھا بیٹیوں کی رفاقت کے لیے دوسرے گھروں کی بیٹیاں رکھ لی جاتی تھی جو بڑی ہو کر ان کی گوئیاں بن جاتی تھی اکیقہ لگوی مانی نومولود کے سر کے بال جنہیں پنجابی میں جھنڈ کہتے ہیں کا رواج بڑا قدیم ہے قدیم مصری نومولود کے سر کے بال منوا کر ان کے وزن کے برابر چاندھی خیرات کیا کرتے تھے یہودیوں میں اکیقہ کی تقریب دھوم دھام سے منائی جاتی تھی نومولود کی پیدائش کے آٹھویں دن اسے مسجد اقصہ میں لے جاتے جہاں اس کے سر کے بال منڈواتے تھے اور قربانی کرتے تھے ہمارے ہاں اکیقہ پر نائی کو انعام دیتے ہیں اور برادری کی زیافت کی جاتی ہے بچے کا نام رکھنے کی تقریب بھی خوشی سے بناتے ہیں ہندوی سے نام کرم کہتے ہیں اور اپنی بیٹے کے تین نام رکھتے ہیں پہلا نام اکثر نفرت انگیز ہوتا ہے تاکہ بچہ نظر بد سے بچا رہے مثلا دکھی کبڑا پڑھا دوسرا نام پندت جوتش کے حساب سے رکھتا ہے اور اصل نام پوشیدہ رہتا ہے اور برادری کے باہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا اسلام سے پہلے کے عرب بھی بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کراہت آمیز نام رکھا کرتے تھے مثلا ہنزلہ زرار قلب وغیرہ یہودی اپنے بچے کا نام کسی زندہ شخص کے نام پر نہیں رکھتے کہ مبادہ وہ جلدی مر جائے ہندوستان میں بچے کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف رسمیں ادا کی جاتی ہیں مثلا لڈو باندھنا جب چوتھے مہینے بچہ مٹھیاں باندھنے لگتا ہے گھونگنے کی تقریب بچے کے پہلا دانت نکالتے وقت منائی جاتی ہے رینگنے کی تقریب پر چاولوں سے بنا ہوا مرمرا دوستوں عزیزوں میں باندھتے ہیں اور گانا بجانا ہوتا ہے ہندووں میں دودھ چھڑانے کی تقریب کو ان پرسن کہا جاتا ہے یعنی جب بچہ دودھ پینے کی بجائے اناج کھانے لگتا ہے بسم اللہ خوانی یعنی جب بچہ چار سال چار ماہ اور چار دن کی عمر کو پہنچائے تو بسم اللہ خوانی ہوتی ہے ملنہ جی کے سامنے ترہ ترہ کی کھانے چند دیتے ہیں جن پر وہ فاتحہ پڑتے ہیں اور کھا کر تن تازہ ہوتے ہیں پھر وہ کلم کو سندل کے محلول میں ڈبو کر اس سے تختی پر کلمہ لکھتے ہیں جو بچے کو چٹا دیا جاتا ہے اس تقریب کے بعد بچہ مدرسے میں داخل کروا دیا جاتا ہے بچے کا ختنا بعض اوقات پیدائش کے بعد ہی کروا دیا جاتا ہے کبھی کبار چار پانچ برس کی عمر تک پہنچنے پر کرایا جاتا ہے ختنا کی رسم مصریوں سے یادگار ہے مصری نامختون کو گندہ سمجھ کر اسے اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتے تھے یونانی حکمہ تالیس فیصہ غورس افلاتون اکلدیس اور بکرات جب تحصیل علوم کے لیے مصر گئے تو انہیں ختنا کروانا پڑا تھا ختنا کی یہ رسم یہودیوں کے واسطے سے تمام سامی اقوام میں بار پا گئی جناب عیسیٰ ابن مریم کا ختنا بھی کیا گیا تھا کیونکہ وہ اصلاً یہودی تھے بعد میں پال ولی نے ختنا موقوف کر دیا تاکہ غیر یہودی بھی عیسائیت قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے ختنا کو ممنوع قرار دیا ہر مغل شہزادے کو تاج و تخت پانے کی آرزو ہوتی تھی اس لئے شہزادے ختنا نہیں کرواتے تھے مغلوں کا ایک قانون یہ تھا کہ کوئی ساکت الازا یعنی جس شخص کے بدن کا کوئی عزو کٹ گیا ہو تخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا لڑکیوں کا ختنا کروانے کا رواج بھی قدیم مصر اور سوڈان سے لیا گیا اسلام سے پہلے مکہ کی ایک عورت ام نمر لڑکیوں کا ختنا کیا کرتی تھی اسے وہ بزرہ یعنی بزر کاٹنے والی کہتے تھے ہمارے ہاں کوئی امیر آدمی اپنے بیٹے کا ختنا کروائے تو اس کے ساتھ ساتھ دو تین غریب بچوں کا ختنا بھی کروا دیتا ہے تاکہ اس کا بیٹا بھی نظر بد سے محفوظ رہے کسی غریب کا بچہ نہ ملے تو نائی بدنے کی ٹونٹی توڑ دیتا ہے مشرقی اقوام میں قدامت پسند لوگ بیٹی کو حکارت کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں اور بیٹوں پر فخر کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بڑے ہو کر قبیلے کی تقویت کا باعث ہوتے ہیں جبکہ بیٹی کو جہیز دینا پڑتا ہے اور زلط اٹھانی پڑتی ہے چنانچہ بیٹے کی پیدائش کو ساد اور بیٹی کی ولادت کو نہس سمجھتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو گھر میں سوگواری کا علم دکھائی دیتا ہے زچہ کو اشاروں کنائیوں سے تانے دیے جاتے ہیں گویا بیٹی کو جنم دے کر اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے بیٹے کی پیدائش پر جشن کا سما ہوتا ہے ہر طرف مبارک سلامت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں دوم ڈھاڑی دروازے پر مبارک سلامت کے گیت گاتے ہیں ہجڑے ناچ ناچ کر دعائیں دیتے ہیں اور رشتہ داروں سے ویلیں بٹورتے ہیں بعض مذاہب میں بھی اس تاثب کو تقویت دی گئی ہے سنسکت میں پتر کا لگوی معنی ہے پتر یعنی دوزخ سے بچانے والا ہندو مد کی روح سے وہی شخص سورگ یعنی بہشت میں جا سکتا ہے جس کی چتا کو اس کا بیٹا آگ لگائیں روما میں کوئی شخص اولاد نرینہ چھوڑے بغیر مر جاتا تو کہتے تھے کہ آخرت میں اسے عذاب دیا جائے گا مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کا بیٹا نہ ہو وہ چنوت کے پل یعنی پل سرات سے نہیں گزر سکے گا پنجابی میں جس شخص کی اولاد نرینہ نہ ہو اسے اوتر نہ خطر کہتے ہیں اور اسے بدبخت سمجھتے ہیں لفظ اوتر عربی کا ابتر ہے جس کا معنی ہے دم کٹا یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں حمل کے آثار ظاہر ہوتے ہی اولیاء کے مزاروں اور پیروں کے سجادوں کا تواف شروع کر دیتی ہیں بعض عورتیں منت مانتی ہیں کہ بیٹا ہوا تو عشر محرم پر اسے چاندی کی ہنسلی پہنائے گی بعد میں یہ ہنسلی بیچ کر غریبوں کو کھیر کھلائی جاتی ہے اس مقصد کے لیے زلجنہ پر چاندی کی چھوٹی چھوٹی چھتریاں اور پنجے چڑھانے کی منت مانی جاتی ہے جس عورت کے گھر بڑی آرزووں کا بیٹا پیدا ہوا ہو اسے مانگے تانگے کے کپڑے پہنائے جاتی ہیں بسا اوقات کسی ولی کے نام پر بیٹے کے سر پر لکھ چھوڑ دی جاتی ہے گویا جب تک یہ لکھ موجود ہے ولی مذکور اس کی حفاظت کرتا رہے گا جب یہ لڑکا بارہ برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو ولی کے مزار پر اسے منڈوانی کی تقریب برپا ہوتی ہے گانا بچانا ہوتا ہے مٹھائی بٹتی ہے بعض عورتیں بیٹے کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے بچپن میں اسے لڑکی کا لباس پیناتی ہیں کسی زمانے میں بیٹی سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اسے باپ جان سے مار دیتا تھا کہ بڑی ہو کر رسوائی کا باعث نہ منگائے اسلام سے پہلے بعض عرب قبائل میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے مسلمان ہونے سے پہلے راج پوتوں اور گکھڑوں کے بعض قبیلوں میں دختر کشی کا رواج موجود تھا چین قدیم میں بیٹیوں کو خوشک سالی کے دوران میں لانڈیاں بنا کر ارزاں قیمت پر بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دیتے تھے یا انہیں دریاں میں ڈبو دیتے تھے کہ وہ ان کا بوجھ نہ بن جائیں یہ رسم پدری موشنے میں شروع ہوئی جس میں موشی پہلو سے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی جاتی تھی اور مرد کی فوقیت عورت پر محکم ہو چکی تھی